نے فرمایا کہ لن یصلحہ آخر حاضر امتی اللہ بما سرحہ بھی الاولو کہ لوگوں آخر زمانے میں اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی کسی اور طریقے سے سوائے اس طریقے کے جس کے ذریعے سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی بس یہی طریقہ یہی طریقہ اصلاح کا بس اصلاح چاہتے ہیں اس کے سوائے نائی لن یصلحہ آپ جانتے ہیں ربی زبان اب تو عام ہو رہی ہے ماشاءاللہ لن یصلحہ لن ہرگز نہیں ہو سکتی آپ کچھ بھی طریقہ اتیار کر لیں ہرگز نہیں لن یصلحہ آخر حاضر امتی اس امت کے اخیر زمانے کے یہ جو فتنہ ارتداد ہے اور یہ اور یہ اور یہ اللہ بما سرحہ بھی اولو پہلے لوگوں کی اصلاح جیسے ہوئی تھی لوگوں پہلے لوگوں کی اصلاح کیسے تھی وہ کیا طریقہ تھا اس کو جانیا کیا طریقہ تھا اس کو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے ہیں اور یہ اور یہ اور یہ مختصر صاحب سن لیجئے اس کا طریقہ اگر ہم مختصر الفاظ میں اور عام کا ہم زبان میں اگر بولنا چاہیں تو اس کا طریقہ ہے عملی تطبیق اسلام کا نمونہ بس یہ ہونا چاہے ہیں یہ تطبیق اسلام کا نمونہ نمونہ اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے کہ لِمَ تَقُونُونَ مَعْلَىٰ تَفَعُونَ جہاں نمونہ دیکھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے جہاں اسلام کا نمونہ ہوتا ہے لوگ روکتے بھی ہیں تو چھنچ چھنچ کر لوگ جاتے ہیں یہ بس یہ کہ نمونہ لوگوں آج جیسے حضرت شاہب الجامعہ نے فرمایا کہ ہمارے گھروں سے نمونہ تو دور کی بات ہے لیکن ہلکا ماحول بھی نکل گیا ہماری گھروں سے یہ اس طرف تو جو کرنے کی ضرورت ہے وہ نمونے ہوں اور اس کی تطبیق ہو اور اس پر عمل پیرا ہوں جتنے لوگ باشعور ہیں سمجھتے ہیں اس بات کو تو وہ تحیہ کر لیں ان اجلاسوں کے ذریعے سے اور ان جلسوں کے ذریعے سے اس بات کا کہ واقعاً ہم سے ہماری اپنی استطاعت کے مطابق جتنی ہماری عرصات ہو سکتی ہے اسلام کا نمونہ پیش کریں گے ارے لوگوں کے سامنے تو بات میں پیش کریں گے اپنے گھر والے اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں گے کیا کتنی یہ لوگوں کتنی بڑی تعجب حیرت کی بات ہے کہ ہم سنتے ہیں پتہ نہیں بات صحیح ہے یا غلط ہے لیکن ہم سنتے ہیں ہمارے ہی اپنے شہر کے اندر بڑے گھرانوں کے اندر بڑے گھرانیں بڑے گھرانوں کے اندر کہ والدین بھی اور بچے بھی اور بچیاں بھی مل کر بے حیائی کے کیویاں دیکھتے ہیں اگر یہ صحیح ہے بس کیا کہہ سکتے ہیں آپ بس یوں سمجھو کہ نماز جنادہ کی تیاری کر اسلام کی یہ بھی کوئی چیز ایسا بچہ اگر کوئی بے حیائی کی باپ بولتا کرتا تو ماں باپ روکتے تھے اس کو کہتے ہیں بچہ کیسے خراب ہو رہا اس کی فکر کرتے ہیں بچے کے سامنے تبیہ حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں اب آپ بتائیے کہ کیسے اعتدار کا سبب کون بن رہے ہیں ہمیں تو اعتدار کا سبب بن رہے ہیں شیخ اپ الجامیہ نے فرما میں ایک بات آپ کو اور بولتا ہوں مہشہ بولتے رہتا ہوں میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظامیہ میں کہ لوگوں جو ہے بہت کوشش کی شیطان نے تو قسم کھا کے آیا ہے کہ میں بھٹکا کے رہوں گا اور اس نے کیا طریقہ بھٹکا بھی بول دیا ہے کہ کیسا بھٹکا ہوں گا ان چھپایا ہو کہا نہیں انہیں یہ بھی کہا کہ قرآن پاک کی آیت ہے حفظہ سے پودلی دیئے کہ تمہارے سیدھے رستوں پر بیٹھوں گا جو سیدھے رستے چلتے رہتے ہیں تم اس پر بیٹھ کے بھٹکا ہوں سیدھے رستے یہ تو دنیا بہت کوشش کی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کوشش ہیں دنیا کے پاس کتنی طاقت اور قوت اور کیا کیا کوچھ کوچھ لیکن وہ لوگ اندازہ کریے کہ مسلمانوں کو اسلام کے خلاف بول کر تو بھٹکا نہیں سکتے اسلام سے گمراہ نہیں کر سکتے پھر کرنا کیا چاہئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا اور بتا دیا مسلمانوں یریدون این انتشیع القاحشت فی اللہ دین آمنون ان کے پاس انہوں نے کہا کہ بھئی ایک طریقہ ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا مسلمانوں کو بھٹکانے کا مسلمانوں کو مرتد بنا دینے کا اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ کیا کوچھ کرنے کا بے حیائی اور مسلمانوں کو کوچھ کرنے کا ایک ہی طریقہ انہوں نے کہا یریدونا یہ پوری دنیا چاہتی ہے یہ کار نہیں یریدونا پورے دشمن اسلام سب یہ چاہتے ہیں پورے مکمل سب کیا چاہتے ہیں انتشیع القاحشت فی اللہ دین آمنون مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاؤ وہ بس گئے تھے یہ جب بے حیائی پھیلیں گے ابھی آپ سن رہے تھے حضرت شاکل جامعہ سے اس بے حیائی کے نتیجے کیا نکل رہے ہیں بے حیائی کے نتیجے یہ نکلتے ہیں کہ بچیاں ہماری ویروں کے پاس چلے جاتی ہیں اور بچے اور کہاں چلے جاتے ہیں اور کیا ہوتا اور کیا ہوتا ہے دنیا نے کا یہ ایک ہی طریقہ ہے چنانچہ ہم سنتے ہیں ہم کو جہاں تک معلومات ہیں کہ یہ جتنے برائی کے چینل بے حیائی کے جتنے چینل نکلے ہیں نکلتے ہیں اور جہاں سے نکلتے ہیں وہ معلوم ہے دنیا کو کہ کہاں بنائے جاتے ہیں پورے پروگرام اور کس کے لئے بنائے جاتے ہیں یہ مسلمانوں کے لئے بنائے جاتے ہیں اور بنانے والے خود اس کو نہیں دیکھتے اور مسلمانوں کو دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں تو یہ یہ ارتداد کس طرح سے آ رہا ہے لوگو تو اس وقت میں کوئی بڑی تقریب کرنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن پھر بھی آپ کا کچھ وقت لیا لیکن میں بہرحال یہ چاہتا ہوں کہ دیکھئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگو تم اپنا نمونہ بن گا تم نمونہ بنو نمونہ بنو تم چھوٹ نہیں سکتے لوگو تمہارا بچہ تمہاری بچی اگر جو ہے نعوذ باللہ کسی غلط رستے پہ جا رہی ہے بچ نہیں سکتے تم اسلام نے تو خالی ایک یعنی ایسا خون جس کا خاتل کا پتہ بھی نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے کہ پورا محلہ ذمہ دار ہے اور ان سب پر درمانے لگا تو پورے لوگوں پر جب یہ معاملہ ہے تو آپ کیسے بچ سکیں گے آپ کا ایک لڑکا ایک لڑکی غلط راستے پہ جا رہی ہے تو نائیں آپ اس کے بات بولتے رہیں گے عمل صاحب کے پاس آئیں گے اور وہ فرحان کہیں گے کچھ نہیں ہو سکتا آپ کو تو روز اول سے ابھی سے اسی وقت سے اسی جلسے سے آپ کو یہ تحیہ کر کے چلنا چاہئے کہ میں اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کرلوں گا سب سے پہلے اللہ تبارو تعالی آج کے ہمارے اس جلس کو میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالی اور مسلمانوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور اللہ تبارو تعالی دین پر خائم رہنے اور پورے مسلمانوں کو دین کے پر عمل کرنے کی توفیق و استقامت سے سر پراث فرمائے وصل اللہ تعالی وسلم علا قیر قلطی وآلہی 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 الحمدللہ رب العالمین حضر 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 اس کتاب کی دستی اجرا حضرت امیدت المحزیدی حضرت موران آمون بن خالد شریف شاہد شاہد حدیث جانے دیانیا اپنے دستی ملائے سے فرمارے دے حضرت امیدت کی دستی کا انگریز کارجمہ حضرت امیدت کی دستی ملائے ملائے آدھن موسیقی